کہ بڑا کوئی جرم کرتا تھا اس کو سزا نہیں ملتی تھی آج دیکھیں ملک کا بڑا سینیٹر اس نے کوئی جرم نہیں کیا لیکن وہ سزا کاٹ رہا ہے ملک کا سابق وزیر اعظم قاتلانہ حملہ ہوا چار گولیاں لگی سزا کاٹ رہا ہے عرشت شریف کو دیکھ لیں شہید کر دیا گیا کوئی انصاف نہیں بیرسٹر احتشام کو دیکھ لیں ایڈیاں رگڑ رہا ہے کہ جس ایس پی نے اس کے خلاف غیر قانونی کاروائی کی انصاف کے ادارے اس کو انصاف دلائیں بول کہ اب بھی میرے بھائی دیکھ لیں ان پہ بول والوں پہ کتنا ظلب ہوا ان کو ایسے جرائم کے اندر لائے گیا ہے جس طرح مجھے کہ جس کی سزا موت ہے موت سے ڈرنے والا عظم سواتی نہیں لیکن قانون کی حکمرانی جب تک مقتدر ادارے نہیں کریں گے آپ کی دالتوں میں تو انصاف نہیں جبے پین کے آتے ہیں یہ دالتوں کے اندر لیکن قانون اور انصاف جو آئین ہم نے ان کو بنا کے پارلیمنٹ نے دیا اور پارلیمنٹ کبھی خانہ خراب ہے جس کے اندر راجہ ریاض جیسا پوزیشن لیڈروں آپ یقین کریں شرم کی بات ہے الیکشن کمیشن کو دیکھیں اور موسن نقوی جیسا بد کردار انسان مجرم انسان اس کو آپ بنا رہے ہو کیر ٹیکر اگر اسی طریقے سے الیکشن کرانا ہے جس طرح آپ نے کراچی میں کرایا ہے اس سے بہتر ہے کہ سارے ادارے ختم ہو جائیں اور ہم ملک کا نظام مقتدر اداروں کو دے دیں خدارہ بائیس کروڑ لوگوں کے ساتھ مزاک نہ کریں میڈیا جاگ رہا ہے خدا کے فضل سے پاکستان کے نوجوان اور بیرونی ملک پاکستانی میری خواتین بہنیں الیکشن کے لئے جگہ جگہ مہم کریں ہم نے عمران خان نے گروڈ میپ دے دیا ہے کہ اب نوے دن کے اندر انشاءاللہ جنرل الیکشن ہونے جا رہا ہے اس لئے ضروری ہے کہ پاکستان کے مقتدر ادارے اپنے اس ملک کو بچانے کے لئے آج دیکھ لیں ہندوستان پانچ ٹریلین کے اوپر اس کی اکانو میڈ ڈالر کے اوپر جا چکی ہے پانچ ٹریلین ڈالر اور ہمارے بے کس بے روزگار مہنگائی کے پسے ہوئے لوگ آٹے کے آئینیں بنا رہے ہیں اپنے پیسے دے کر آٹا نہیں خرید سکتے یہ ہے آج ہمارے رجیم چینج کے ہندلوں نے جو میرے ملک کی حالت کر دی ہے اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے اس ملک کو کس نے تباہ کیا ہے اللہ بشمول میرے جتنے جرنیلوں نے جتنے ججوں نے جتنے سیاستدانوں نے اللہ کرکشل کی اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے کہ میرا ملک تباہ ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ اس قوم کے سامنے ان کو نگا کرے تاکہ ان سے پوچھیں کہ جب آپ نے والدین کو ویڈیو بنا کر نگا کرتے ہیں اور اس پہ خوش ہی محسوس کرتے ہیں تو آج تم قوم کے سامنے ننگے ہو چکے ہو خدا کے مدل سے اور ننگے ہو رہے ہیں میں ملک کے تمام دوستوں کو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جنہوں نے میرے ظلم کے خلاف مجھ پہ ہونے والے ظلم کے خلاف آباد اٹھائی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اپنی ملک کی حقیقی ازازی کے لیے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں سے میرا ملک کے قزیم جمہوری ملک خدا کے فضل سے بنے گا بہت شکریہ باکستان پر میں نے مجھ پہلے ہیں سر آپ ماشاءاللہ بڑے باوکار اور ماشاءاللہ کی سیمٹی ٹوئیئر میں سے لے جائے سیورٹی سیکسی اور امریکہ میں بڑا میرا کرب بڑا کرب اور شوڑ کے ملک کی قدمت کے لیے آئے تھے اور دو دو فہ داروں نے آپ کو گریفتار کیا لیکن آپ کے لہنے میں پہلے سے زیادہ ندار اور زیادہ بے باک ہو گئے ہیں کیا آپ کو داروں سے خوف نہیں آتا دیکھیں جب لا الہ جس کی اعلان ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ کی زندگی کا ایسا ہو جائے کوئی خوف اس لیے کہ یہ سر صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور میں آپ بھی کہتا ہوں کہ اگر ایک آدمی اپنے آپ کو ایک آدمی اور میں اس کی قربان ہی مانگتا ہوں آسم منیر جو ہماری آرمی چیف ہے اگر وہ قانون کے مطابق اپنے آپ کو جس نے اس کا حلف دیا ہوا ہے آئین کا حلف دیا ہوا ہے آج اعلان کر دے کہ میرا کوئی ادارہ قانون سے بالا تر نہیں ہے اللہ کی قسم کہا کہ کہتا ہوں کہ میرے ملک کے ادارے جو ہے خدا کے فضل سے اس ملک کو ترقی کی جانب جو ہے گامزن کرے اب یہ سارا انحصار پاکستان فوج کے قابل قدر فوج کے آرمی چیف کے اوپر ہے کہ وہ اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کر کے سارے اداروں کو کہہ دے تو آج میری ادارتیں آزاد ہو جائیں گی احبیار آزاد ہو جائے گا جتنا آپ کا آپ کی سردوں سے جو سمگنے گو رہی ہے ملین اد ملین ادارر ایبری ڈے وہ ختم ہو جائے گی اور میرا ملک جدت کے ساتھ خدا کے فضل سے دوبارہ ایک جمہوری اسلامی فلاہی حکومت خدا کے فضل سے قائم ہوگی آج ساہی یہ بتائیے ابھی آپ نے بنایا کہ آپ نے کچھ کیا بھی نہیں اور آپ صدا ہوتا تھے جب آپ حکومت میں تھے اپوزیشن بھی یہی کہہ رہی تھی اور خاص طور پر سارے مسلمی قنون والے کہ ہم نے تو کچھ کیا نہیں ہا کہ چیز کے صدا کار رہے ارے بھائیہ ان لوگوں کی زبان نہ بنے آپ میڈیا سے بڑے شائستہ اور قابل قدر ہیں سولہ عرب آپ کے اس ملک سے میرے اس ملک کے غریبوں کا پیسہ شعباز شریف ایک ہلکے میں لے گیا ایک جٹکے میں لے گیا آپ نے آپ کو صاف کر گیا گیارہ ہزار عرب اس ملک کائنارہ اور ٹوک کے اندر تھبایا کر لیا اور آپ کہتے ہیں ہمارے وقت میں اے اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھ پہ تو کوئی الزام نہیں خدا کے فضل سے لیکن میرے کپتان کے اوپر صرف ہے گڑی جو اس نے خریدی تھی وہی توشہ خانہ چل رہا ہے اور بلک کو لوٹنے والے آج عدالتوں میں جاتے ہیں عدالتوں کے جوج ان کو دودھ سے نہ رہتے ہیں کہ جائیں آپ پاک صاف ہو گئے یہ مزاق نہ بنائیں میڈیا اس وقت بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے اپنی حقیقی ازادی کا عدالتوں کو ازاد کرائیں عدالتوں کو انصاف اور عدل کے مطابق ورنہ آج عدالتی نظام دیکھ لیں جو عدالتی نظام عبران خان کو انصاف نہیں دے سکتا عرشد شریف کو انصاف نہیں دے سکتا بیرستر احتشام کو انصاف نہیں دے سکتا بول کہ ابھی جو جو ندر انکر تھے اس کو انصاف نہیں دے سکتا مجھے انصاف نہیں دے سکتا تو عدالتوں کو بند ہونا چاہیے ضرورت نہیں ان کی اس لیے ضروری ہے کہ حق اور صدا حق اور انصاف کی صدا کے ساتھ آپ کو آواز اٹھانا ہے یہ بتا دے کہ جی آیٹی بار بار چینج آج جنرل فیصل کا نام نکال دیں ایف آئی آر ہو جائے گی اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں شرم آنی چاہیے بورسن جانسن اکثریت کا لیڈر صرف کوویٹ کی ایک اس اوپی پہ کوویٹ کی ایک اس اوپی کے اوپر قوم اسے استفعہ لیتی ہے آج دیکھ لیں خالی سیڈ بیلٹ کے اوپر اس وقت کا وزیر اعظم مسٹر سنک اس کو کہتے ہیں کہ جنرل الیکشن کراؤ تم نے قانون کے خلاف ورزی کی ہے جس ملک کے اندر میرا نبی کا قانون نہیں ہوگا رول آفلا آئین نہیں ہوگا اس کا حشر وہی ہے جو آج پاکستان دیکھ رہا ہے ملک ڈوب رہا ہے اور ہم بانسری بجا رہے ہیں اس لیے خدا رہا ملک کو بچائیں اور یہی ملک ہے اور ہماری عزت ہے اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور ملک نہیں ہاں نواز شریف کا زرداری کا شعباز شریف کا یہ سارے جو چھہتر سکت وزیر ہیں ان کا اور کوئی ملک ہے یا دوبئی اور یا لندن یا امریکہ لیکن میرا اور آپ کا صرف یہی ملک ہے جس کے اندر ہم نے رہنا ہے سباتی صاحب یہ بتائیے گا آخری سوال جی یہ ایک سوال جی پورا ہے یہ بتائیے گا کہ جب آپ ریلوے منیسٹر تھے اور آپ کے دور میں ہی لاہور کے کچھ ریلوے کے افسران کے سباتلے زبردستی کر دیئے گئے سکھر والی سائٹ اور یہ ایک کمات بھی جاری ہوتے رہے گے ان کو گرمی کے موسم میں دوب والی سائٹ میں بھی جب کلیے بھیجے آپ کے دور میں بھی اس طرح کے اے میرے بھائی ذرا ذرا سن لیں ذرا اس کے جواب سن لیں ذرا سن لیں ذرا سن لیں ذرا سن لیں اس کو میرے بھو اب باتیں کو آ کے چومو کوئی لحاظ نہیں ایک سال چار مہینے کے اندر مسٹر ایک سال چار مہینے کے اندر کرپٹ کو میں نے بند کر آیا اور آپ کے اس ریلوے کو منافع بخش بنایا ایک سال چار مہینے کے اندر اوہ خدا کا خوف کرو جب یہ زبان آپ کی چلتی ہے اس کا خیال کرو اس لئے سچائی کا ساتھ نہیں دو گوے ایک سال چار مہینے کے اندر اس شخص نے اپنے مزدوروں کے ذریعے اپنے آفیسرز کے ذریعے پچاس سال سے کبھی منافع بخش نہیں ہوا تھا ریلوے کو منافع بخش کرنے کے بعد ساد رفیق کو تین پیچ کا لیٹر چھوڑ کے گیا ہوں کہ دیکھو اس طریقے سے پاکستان کے اندر انقلاب لائے جا سکتا ہے اچھا سار یہ بتائیں کہ آپ ستر ہلکے قومی سمیل کے خالی ہو گئے ہیں زمنی الیکشن پنجاب ہی ہونے جا رہے ہیں تو آپ جنرل الیکشن دے گئے ہیں یا زمنی الیکشن ہی آپ سمجھتے ہیں کہ ہوگا اور اس میں اگر صفاف صفاف اور صفاف الیکشن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کس سر تک چانسی سے دیکھیں میرا نوجوان میری خواتین اور میڈیا اور میرے وقلا زندہ وقلا پاکستان کے جو میں جگہ جگہ جا کے دستک دے رہا ہوں جب تک یہ زندہ ہے ان کی آواز زندہ ہے ان کا ضمیر زندہ ہے ان کی زبان اور ان کے الفاظ اور کیمبرے کی آنکھ زندہ ہے انشاءاللہ ہم جنرل الیکشن کی طرف جا رہے ہیں دنیا کا کوئی مائی کا لال ہمیں اپنے بنیادی حق سے نہیں روک سکتا یہ امپورٹڈ حکومت اور ان کے ہینڈلرز اللہ کے فضل سے عوام نے پاکستان کے عوام نے ان کو مکمل شکست دے چکی ہے ان کے مو پہ تھوک چکے ہیں خدا کے فضل سے اور پاکستان اب جنرل الیکشن کی طرف جا رہا ہے بہت مہارا بہت مہارا